اسلام علیکم میں بات کرتا ہوں آج انسانیت جو تکلیف اور دکھ پہنچ رہا ہے انسانیت کو جتنا بھی اور دنیا کے اندر چاہے زمین کے اندر سمندروں کے اندر دریاؤں کے اندر ڈیموں کے اندر یا مارکیٹوں میں سبزی منڈی میں یا کہیں بھی یہ چیزیں جو کم ہو رہی ہیں ان کے پیچھے جو بجوہات ہیں یہ سارا نظام جو ہے یہ صرف سوچ چلانے والے زائنیسٹ اور پریڈرم لوگوں کی گستگو اور ایسے لوگوں کی بجوہات ہیں اور یہ ایسے لوگ ہیں جن پر یہ کہا جائے اللہ کی لانت ہے پچھلے تین سال جو ہم نے گفتگو پچھلے جو تین ٹاپکس یعنی تین چیزیں ہیں یہ کہا جائے کہ ان کے بارے میں جو ہم نے آپ کو بتایا اس ساری گفتگو کی یعنی کہ آرگومنٹ ایگریمنٹ جو فیٹر ڈیزرب نے کیا تھا ورڈ ورڈ جو تھی وہ پیپر کرنسی گولڈ کرنسی کے بارے میں جو بتایا لیکن آج ہم اس سے آگے نہیں تھوڑا سا اور پیچھے جائیں گے اس سے پیچھے جاننے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ساری باتیں تھوڑی سی سمجھ آگے ہیں قرآن میں جو واقعات حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آئے ہیں جو انجیل تک میں موجود ہیں کہ یہ کیسے یہودیوں نے عیسائی لوگوں پر غربہ پا لیا اور ان زائنسٹ کے ہیڈکوارٹر وغیرہ عیسائی لوگوں میں شامن ہیں اور دیکھا جائے تو یہودی اور عیسائی لوگوں کی آپس میں ہمیشہ لڑائی ہی رہی ہے عیسائی ہمیشہ سے یہودیوں سے نفرت کرتے آئے ہیں اور ان کو مرتے آئے ہیں لیکن آج اس دور یعنی اس وقت یہودی غالی بات جو کہے ہیں عیسائیوں لوگوں کے اوپر قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس میں ہم آپ کو یہ بتائیں شارٹ کر کے کم کر کے یعنی کہ جب وہ جیل سے باہر آتے ہیں یعنی حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے باہر آتے ہیں اس سے قصہ آگے بڑھاتے ہیں تاکہ پچھلا قصہ تو لوگوں کو پتا ہے پڑھا ہوا ہے کچھ جانتے ہیں کچھ لوگوں نے مولکیوں سے سنا ہوا ہے تو اس عذاب سے لیکن میں جیل والی جگہ سے اس لیے بگا رہا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ آجائے ویڈیو لمبی بھی نہ ہو اب یہ دیکھئے گا کہ یہ کس طریقے سے سارا نظام جو مصر کا ہے یہ آخر اس کا کیا کردار ہے اس سارا نظام واقعات کے ساتھ اب مصر کا جو بادشاہ تھا اس نے خواب کی تعبیر بھی پوچھی ہوئی تھی جیسے ہی حضرت کہا جائے حضرت یوسف علیہ السلام کہ باہر آئے تو انہوں نے بتایا کہ آپ جو ہے میں آپ کو ایک چیز دینا چاہتا ہوں یعنی بادشاہ کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک آفر آئی کہ آپ جو ہے میں آپ کو یہ آفر دیتا ہوں کہ آپ میرے کسی عہدے پر فائز ہو جائیں یعنی میرے لیے کام کریں تو انہوں نے بولا کہ میرے لیے جو کام ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یعنی آرکومنٹس جو انہوں نے دیا کس کو اس بادشاہ کو مصر کے بادشاہ کو کہ آپ مجھے فائنائشنل منسٹر بنا دیں یعنی منی سپلائر کہا جائے کہ جو دیکھ بال کرتا ہے اس کا منسٹر بنا دیں تاکہ میں ساری چیزیں دیکھوں چونکہ وہ حفیظ بھی ہے اور علیم بھی ہے حفیظ منز حافظہ تیز رکھنے والا اور علیم علم رکھنے والا چونکہ انہیں پہلے ہی اگاہی ہو جکی تھی خواب کے ذریعے کہ سات سال کہت آنے والا ہے کہاں پر مصر کے اندر اب چونکہ جب کہر آنے والا تھا تو اس نے آرکومنٹسی یہ ہی کیا کہ مجھے منی سپلائر کا منسٹر بنا دیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کو منی سپلائر کا گورنمنٹ کا منی سپلائر منسٹر بنا دیا گیا اور انہوں نے اس سارے نظام کو منیج کرنا تھا چلانا تھا اور جو سامان تھا کھٹا کروایا تھا اور اس کو ادلے سات سال استعمال کرنا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو پتا تھا اس لیے وہ حفیظ بھی تھے علیم بھی تھے اب اس بادشاہ کے جو قصے تھے وہ اتنے مشہور تھے کہ مصر کا بادشاہ ان سالوں کے اندر کہت کے سالوں کے اندر بھی کیا کر رہا ہے گھلہ دے رہا ہے لوگوں کو عوام کو دنیا کو کیونکہ اسے پتا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا کہ دنیا کے اوپر مصر کے اندر جو ہے کہت آنے مال ہے سات سال کے لیے تو اس نے پہلے سے زخیرہ چیزیں کی اور انہیں ان سات سالوں کے اندر چلایا تھا اور اسی وجہ سے جو ہے جو بادشاہ جو نیک تھا مشہور تھا اس حوالے سے اور اس لیے مشہور تھا تو اس کے بھائی یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ بھی اسی وجہ سے غلہ لینے گئے تھے کہاں پر اسی بادشاہ کے پاس جہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کون تھے منسٹر آف فائنانشنل تھے وہاں پر یہ غلہ لینے گئے تھے اب لوگ کہیں گے کہ اس سارے مسئلے سے یہ جو میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے یہود ان زائنیسٹ لوگوں کا کیا لینہ دینا ہے ان کا اس مسئلے سے کہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے تھوڑا سا اپوزٹ آپ دیکھیں اور تب یہ آپ کو سمجھ آئے گا کہ ان لوگوں کا یہ کام کیسے کرتے ہیں اور یہ سارا کچھ کیسے ہوتا ہے اب آپ کو باقی چیزیں آئیسا اس کو سمجھانا شروع ہو جائیں گی کہ روتھ ایس چائلڈز ایک زائنیسٹ ہے ایک بندہ ہے اور اس کا کہنا ہے یہ کہ مجھے کسی بھی ملک کی منیسٹری آف سپلائی دی جائے منیسٹری بنا دیا جائے تو مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ حکومت کس کی ہے وہ اسی بندے کا چلے گا لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے جو نبی بھی تھے نیک بھی تھے اور حبید بھی اور علی بھی یہ ساری چیزیں اس کے اندر تھی چھک ہے اب یہودی کے بارے میں قرآن کے اندر کیا جرم آتے ہیں وہ تین آپ جرم دور سے دیکھئے گا اور یہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں یہ بھی آپ کو تھوڑا ساتھ سمجھانے لگ جائے گا پہلی کوالیٹی کہ یہ لوگ یہودی انبیاء کرام نبیوں کو ناحق قتل کر دیا کرتے تھے خون ریزی کرتے تھے ان کی دوسری کوالیٹی کہ یہ سونا زبرات چاندی زخیرہ کرتے تھے اور زخیرہ کرنے سے یہ جمع کرتے تھے اور یہ اللہ کی راہ میں کچھ بھی خرق نہیں کرتے تھے پہاڑ بنا دیا کرتے تھے بڑے بڑے اور تیسری کوالیٹی کہ جوٹھی کتابیں لکھتے اور اس کو اللہ کے ساتھ منصوب کرتے تھے اس لیے ان کے اوپر اللہ کی لانت ہے اب یہ یہودیوں کی تیرے لیکن زائنٹ نیسٹ انہی کے اندر ہی موجود ہیں یہی وہ یہودی ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لے دیا ہے اس سے آگے ہم جو ہے اگلی ویڈیو میں گفترکو کریں گے وہ بھی آپ کو سمجھ جائے گا انشاءاللہ دوسری ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیالوں کا ڈھیر سارا خیار دکھئے اللہ حافظ